سندھ بھر میں جزوی لاکڈاؤن کا آج تیسرا دن ہے کراچی میں پولیس نے مختلف لاکوں میں لگے ہوئے ناکیں ختم کر دیئے ہیں سندھ حکومت نے ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے تحصیل دار اور ایسے چیوز کو اختیار دے دیئے ہیں جبکہ شہریوں کے ویکسنیشن کارٹ چیک کرنے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے سندھ بھر میں مین مارکیٹس، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ اور دوسرے کاروباری مراکز بن ہیں جبکہ کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے باعث وفاقی حکومت کی جانب سے نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے جس پر تین اگست سے عمل درامت شروع ہوگا اور اکتیس اگست تک جاری رہے گا ان سی او سی کے سربراہ اصد عمر کا کہنا ہے کہ کاروباری مراکز ہفتے میں دو دن بند رہیں گے ہوتلز اور ریسٹورنٹس پر انڈور ڈائننگ پر پابندی رہے گی جبکہ آؤٹڈور ڈائننگ اور ٹیک آوے کی اجازت ہوگی